بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں افسوسنا خبر آ رہی ہے راولپنڈی سے اہم ترین خبر ہے راولپنڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکنے پنجاب اسمبلی ان کا نام ہے شاہان حاکمین خان شاہان حاکمین خان یہ دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے پنجاب اسمبلی بنے تھے نامعلوم افراد کی فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے اسپتال لے جائے گئے اور یہ جانبہق ہو گئے ہیں ان کے والد حاکمین خان جو ہیں وہ بھی تین بار رکنے اسمبلی رہ چکے ہیں سانیٹر رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے مضمت کی گئی ہے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے یہ بالکل تازہ خبر تھی یہ میں نے اس لیے اس بی لاغ میں آپ کے لیے شامل کر دی لیکن مجھے بات کرنی ہے اس درندے پر جس پر پورا سوشل میڈیا ٹویٹر بات کر رہا ہے جس درندے کی حرکات پر ویڈیو میں نظر آنے والی چیزوں پر تمام ستھوں پر نوٹس لیا گیا ہے اور پرائم منسٹر آفس کی جانب سے بھی اس کا نوٹس لیا گیا ہے اس شخص کا نام ہے اسمان مرزا اسمان مرزا یہ آٹھولینٹ کے نام سے راولپنڈی میں جو ہے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے اور ایک ہلیے سے بھی اپنے آپ کو جو ہوتے ہیں لوگ خود کو انفلینشل لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ اس طرح کا آدمی ہے خود ساختہ اثر و رسوخ والا آدمی اور اپنی حرکات و سکنات سے بھی یہ کوئی غنڈا ڈائپ کا کریکٹر لگتا ہے اور اس نے جو کیا ہے وہ تو درندگی سے بھی بتر ہے انتہائی دہلا دینے والی ویڈیوز ایسی ویڈیوز جنہوں نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جنہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا ایسی ویڈیوز اس کی حرکات کی سامنے آئیں اور ٹویٹر بھر گیا اس پر ارسٹ اسمان مرزا کا ہیش ٹیک چلا اور پھر اس کے بعد اسمان مرزا جو ہے وہ گرفتار ہوگی اس معاملے پر بات کریں گے یہ جو ویڈیو ہے یہ فوری طور پر بتایا گیا کہ یہ کچھ پرانی ویڈیو چند مہینے پرانی ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سردیوں کی ویڈیو ہے انہوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ شخص جو ہے وہاں پر گھنڈا گردی کر رہا ہے کپل ہے اس کپل سے یہ شخص گھنڈا گردی کر رہا ہے مار رہا ہے پیٹ رہا ہے گن ہے اس کے ہاتھ میں اور یہ شخص جو ہے شدید گھنڈا گردی کر رہا ہے اس ویڈیو کے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر بات بھی نہیں کی جا سکتی جن کو دکھائے بھی نہیں کیا جا سکتا جن کو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کرنے والے لوگ یہ ریکوست کر رہے تھے مختلف لوگوں سے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے ویڈیو کے ایک حصے کو جس میں انتہائی نازیبہ حالت ہے اور جو خاتون اس میں انوارڈ ہیں ان کو انتہائی نازیبہ حالت میں دکھایا گیا ہے اور اس شخص نے پھر ان خاتون کے ساتھ جو اپنی حفظ کن کو نشانہ بنایا اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے اور گھنڈا گردی کی ہے بلیک میل کیا ہے مارا پیٹا ہے گن لے کر ان کو ڈرائیا دھمکایا ہے اور بہت ہی نازیبہ حرکات اس نے کی اس شخص کی گرفتاری کا مطالبہ آیا پولیس نے کو گرفتار کر لیا اس کے بعد سب سے عجیب کام ہوا سب سے زیادہ عجیب کام اس کے بعد ہوا کیونکہ حمزہ شفقات صاحب نے جو اس کی ویڈیو شیئر کی ہوتا ہے ایسے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سے بھی کئی دفعہ جو اہم شخصیات ہیں وہ کسی معاملے کی کوئی تصویر کوئی چیز مانگتی ہیں تو ہم دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے سوشل میڈیا پر لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ یہ انفرمیشن اب تک حاصل کر لی گئی ہے یا پھر یہ ایکشن لے لیا گیا ہے یا یہ یہ ہدایات دے دی گئی ہیں تو حمزہ شفقات صاحب نے پولیس والوں سے کہا ہوگا کہ اس پر کارروائی کریں حکام نے کہا ہوگا پولیس نے جو بھی کارروائی کی اس کی تصاویر جو ہیں وہ ہائی اپس کو بھیجی گئی ہوں گی بڑی چیزوں کو بھیجی گئی ہوں گی حمزہ شفقات صاحب کو بھی چیز بھیج گئی انہوں نے فوراں ٹویٹر پہ ڈالی جس میں وہ گنڈا جو ہے باقاعدہ ایسے بیٹھا ہوا اور جاہو جلال کے ساتھ تھانے میں اپنے اور تمتراک کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا تھا اور لکھا ہو تھا حمزہ شفقات صاحب کی جانب سے کہ اریسٹڈ سوشل میڈیا پر لوگوں نے لانت ملامت کی کہ یہ کیا مزاق ہے یہ کونسی بکواس ہے اسے آپ اریسٹڈ کہا رہے ہیں اس شخص کو تھانے میں آپ نے پورے پروٹوکول کے ساتھ سوفے پہ بٹھا کی تصویر کھینچی ہے یہ کونسا مزاق ہے تو وہ تصویر ڈیلیٹ کی گئی پھر اس کو تھانے میں سلاقوں کے پیچھے لوگ اپ میں کھڑا کیا گیا اریسٹڈ گئی ایک وارٹر مارک لگا کر سٹمپ لگا کر اس کی تصویر جاری کی گئی برحال ایک بری مثال قائم کی انتظامیہ نے اور پھر اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا گیا اس شخص پر کیا ہو سکتا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اس شخص کے خلاف جو پڑچا ہے وہ پڑچا ایف آئی آر جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پر تین سو چون لگی ہے اس پر تین سو اکتالیس لگی ہے اس پر پانچ سو نو لگی ہے اور پانچ سو چھے لگی ہے تازیرات پاکستان کی یہ دفعات اس شخص پر لگائی گئی ہیں اور ان دفعات کے تحت اس پر یہ مقدمہ چلے گا اب یہ بات ہو رہی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو مثال بنا دیں اس شخص کو عبرت کا نشان بنا دیں ختم کر دیں کیونکہ اس کی جو مزید ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ گنز کی نمائش کر رہا ہے ٹیرر پھیلا رہا ہے یہ باقاعدہ طور پر شو آف کرنے کا شوقی نے اپنی گاڑیوں کی اپنی پروپرٹی کی تصاویر ڈال کر اپنی گنز کی تصاویر ڈال کر اس طرح کا یہ ایک کیریکٹر ہے تو یہ جو اس پر تاظیرات لگائی گئی ہیں دفعات لگائی گئی ہیں ان دفعات کے تحت تو معاملہ کیا بنتا ہے یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا کچھ ایکسپرٹ سے میں نے معلوم کیا کچھ ریسرچ کی اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا یہ جو اس پر دفعہ لگائی گئی ہے تین سو پینتالیز یہ بتاتی ہے رونگ فل کنفائنمنٹ آف اپرسن فور کسی کو آپ سے بیجا میں رکھنے کا معاملہ ہے اور اس پر جو ہے اس شخص کو کیا سزا مل سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں ہوایور کیپس اینی پرسن ان رانگ فل کنفائنمنٹ نوینگ دیتا ریٹ فور دلیبریشن آف دیت پرسن ہز بین دیولی ایشوڈ شیل بی پھنیشد وید ایمپریزنمنٹ فور ایدر ڈسکریپشن فور اٹرم اس کو کوئی موینین سزا دی جا سکتی ہے قید کی which may extend to two years دو سال تک کی in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter تو ایک تو یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ مزید میں آپ کو بتاؤں تین سو پینتالیس کے علاوہ اس پر تین سو چوون لگی ہے تین سو چوون جو ہے وہ بڑی سیریس ہے تین سو چوون بتاتی ہے assault or use of criminal force to women and stripping her off her clothes کسی خاتون کو دھمکانا اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا اور اسے بے لباس کرنا یہ دفعہ ہے whoever assaults or uses criminal force to any woman and strips her off her clothes and in that condition exposes her to the public view یہ ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ویڈیو جس کو discuss بھی نہیں کرنا چاہیے یہ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں ہم یہاں پر shall be punished with death اس کی سزائے موت ہے or with imprisonment for life یا پھر عمر قید ہے اس کی and shall also be liable to fine اور اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس پر جو دفعہ لگی ہے وہ ہے پانچ سو چھے ترتیب سے چلتے ہیں پانچ سو چھے جو ہے punishment for criminal intimidation اور اس پر بھی سزائیں ہیں یہ punishment for criminal intimidation بتاتی ہے کہ whoever commences بھی کہا کہ مار دوں گا ان لوگوں کو تو اس سلسلے میں بھی اس میں سزائیں ہیں اور پھر اس کے بعد 509 insulting modesty اور causing sexual harassment کسی شخص کو سلیل کرنا بیزت کرنا اور پھر اس کے بعد جن سی تشدد کا نشانہ بنانا intending to insult the modesty of any woman utters any word makes any sound or gesture or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen by such women or intruders upon the privacy of such women تو یہ اس کے خلاف سزائیں ہیں سنگین معاملہ ہے اس شخص کو نشانہ عبرت بنانے کا مطالبہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کیا جا رہا ہے یہ جو ہے وہ اب کیس چلے گا اور اس کے بعد اسے سزا ہو سکتی ہے اور اس شخص کو نشانہ عبرت بنانا چاہیے کیونکہ ایسے درینوں کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کپل پہ بات کی جائے یہ کپل کون تھا دیکھئے اس کپل پہ بات اس لیے نہیں میں کر رہا کیونکہ جو کچھ ان کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے وہ ان کی ان دونوں کی زندگی ہے اور ان دونوں کا تعلق چونکہ معلوم نہیں ہو رہا اس لیے نام مناسب ہے کہ اس کپل پہ بات کی جائے اور سوچل میڈیا پہ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں ان کے اس ایکٹ پر بات کرنے کا باہر بیٹھے لوگوں کو جو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ میں